ہیلو نمازکار دوستو میرا نم ہے پردیپ آپ دیکھ رہے ہیں سیکھتے روز یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایم ایس ورڈ میں سکھانے والا ہوں کیسے ہم اس پرکار کا فلائر ڈیزائن کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ میں بلکل سیمپل طریقے سے بتانے والا ہوں بلکل سیمپل ہے دوستو تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کنٹرول اینڈ کر لیا ایم ایس ورڈ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے سائز آپ نے سو پرسنٹ رکھنا ہے اور دن دوستو آپ نے پیج لیوڈ والے اپشن پہ جا کے سائز پیپر کا جو ای فور سلیکٹ کر رہا ہوں ہے آپ اپنے حساب سے سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے اوریینٹیشن میں آپ نے لینڈسکیپ کر لینا ہے اوریینٹیشن میں لینڈسکیپ کرنے کے بعد پیج کلر پہ جا کے آپ جو بھی کلر چاہتے ہیں اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے insert والے option پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے shapes کا use کرنا ہے اس کے لئے میں دوستو یہ والی shapes لے رہا ہوں تو میں نے یہ والی shapes لی اور simple اس shape کو یہاں پہ draw کر دیا اب format کا tab اوپر ہمیں ملتا ہے تو shape fill پہ آپ نے جا کے color کر لینا جو بھی آپ color چاہتے ہیں فیلال کے لئے میں red کر رہا ہوں and then دوستو یہاں سے آپ rotation کا use کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا کہ آپ نے yellow dot کے ساتھ اس کو adjustment کیسے کرنا ہے yellow dot پہ یہاں پہ آپ نے left click کرنا ہے اور اس کو ایسے adjust کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے rotate کر لیجئے flip vertical اب اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے حساب سے design کر دیتا ہوں otherwise آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ کو rotation کا option مل جاتا ہے تو آپ جیسا چاہیں ویسا اس کو rotate کر سکتے ہیں میں فیلال ایسے rotation کر رہا ہوں اور میں نے اس کو یہاں پہ ایسے adjust کر دیا اس کے بعد دوستو simple کرنا ہے کہ اگر آپ نے control d کر لینا ہے duplicate مل جائے گا اور یہاں پہ آپ نے flip horizontally کر دینا ہے rotate پہ جا کے تو اس کو بھی ہم adjust کر لیتے ہیں اب یہ adjust ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے duplicate لیں گے تو duplicate ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں ہم control button کو press کر کے اگر mouse کے ساتھ آگے کی طرف کرتے ہیں تب بھی duplicate ہو جاتا otherwise control d کریں گے اور اس کو اچھے سے اوپر والی سائٹ تک یہاں پہ دیان دینا آپ نے اس کو اچھے سے adjust کرتے جانا ہے اب میں پھر سے ایک duplicate لے لوں گا اور یہاں سے آپ کو وی یہاں سے بھی آپ کو duplicate لیتے ہوئے آگے کی طرف adjust کرتے جانا اس کو تو یہ آپ نے کچھ ایسا adjustment کر لی ہے اس کے بعد دوستو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ نے insert پہ جا کے shapes کا use کرنا یہ والی shape اور اس shape کو آپ نے simple یہاں پہ draw کر دینا ہے تو یہ میں نے draw کر دی اب میں چاہتا ہوں کہ اس size کے ساتھ اس کی adjustment آئے تو یہ shape میں نے draw کر لی and then دوستو یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا آگے کی طرف کریں گے اور اس کو بھی ہم تھوڑا stretch کر لیں گے اب دوستو adjustment اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے میں تھوڑا سا اس کو آگے کی طرف move کروں گا adjustment اچھے سے ہو جائے اب ہم دوستو یہاں پہ picture کا use کرنے والے ہیں تو picture کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو format پہ shape fill پہ جا کے picture پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی بھی picture لے کے آپ internet سے download کر کے جہاں picture کو click کر کے یہاں پہ insert کروا دیجئے اور shape outline پہ جا کے اس کی برطہ آپ نے تھوڑی سی بڑھا لینی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ جیلو ڈاڈ کو پکڑ کے آپ نے اس طرف stretch کرنا ہے تاکہ یہ والا area بھی آپ کا complete cover دکھائی دے اور اس والے جیلو ڈاڈ کو پکڑ کے میں نے بھی اس سائیڈ یہاں پہ اس کو cover کر دیا یہ دونوں سائیڈیں cover ہو چکی اب ہم کیا کریں گے اس والے پہ click کر کے shape fill پہ جا کے picture پہ جا کے آپ کوئی اچھی سی picture یہاں پہ insert کروا سکتے ہیں fill all کے لیے میں جیسے اس picture کا use کر لیتا ہوں اور same میں ویسے ہی اسی picture پہ click کر کے اس والے سائیڈ بھی اس کو insert کروا دیتا ہوں تو یہ ہمارا basic یہاں پہ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے adjust کر سکتے ہیں اپنے حساب سے بس اوپر والے line کا دیان رکھنا آپ کو اب insert پہ جا کے word art کا use کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے company name جو بھی آپ کی company کا نام ہوگا یہاں پہ آپ لکھ دیجئے size کم کریے اور then ok اس کے بعد format پہ آپ کو in front of the text کی command مل جاتی ہے اس company name کو آپ اچھے سے adjust کر سکتے ہیں اور shape fill پہ جا کے اس کو جیسا color دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ black ہی رکھوں گا and then دوستو آپ نے کیا کرنا ہے insert پہ جانا ہے اور text box کو لینا ہے اور simple ہے دوستو آپ نے text box کو یہاں پہ adjust کر دینا اور جو بھی اس میں آئے گا اس کو cut کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس text box میں جو بھی لکھنا چاہے وہ لکھ سکتے ہیں اپنے carding تو یہاں سے جو بھی features بغیرہ ہیں جو بھی ہے آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے وہ سمجھ لو کیا میں یہاں پہ copy paste کر رہا ہوں آپ نے لکھ لیے ہیں اور home پہ جا کے آپ یہاں پہ line spacing option کا use کر سکتے ہیں کم کم زیادہ کرنے کے لئے ابھی میں تھوڑا سا سائز میں کم کر دیتا ہوں یہ سب ہونے کے بعد آپ format والے tab پہ جا کے یہاں پہ shape outline پہ جا کے اس کی build تھوڑی سی زیادہ کر دیجئے تاکہ تھوڑا یہاں پہ اچھا design دیکھنے کو ملے اس کے بعد دوستو آپ insert پہ جا کے یہاں پہ shapes کا use کر سکتے ہیں اور simple یہاں پہ آپ نے ایک shape کو draw کر دینا ہے اور اسی shape میں آپ نے shape fill پہ جا کے color fill کر دینا جیسا بھی color آپ fill کر نا چاہیں اور اس کی outline کو آپ نے no outline کر دینا ہے then دوستو دی کے ساتھ duplicate لینے والا ہوں اور اس پہ right click کر edit text کریں گے ہم یہاں پہ آپ company کا address mobile number جو بھی لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں یہ میں لکھ دیا size کو ہم تھوڑا کم کر لیں گے and then ok اس کے بعد آپ کو یہاں پہ estimate کر لینے سیمپل and یہ میں نے estimate کر لی shape پہ جا کے آپ color اپنے حساب سے estimate کر سکتے ہیں اور اس والے background کا color آپ جیسا آپ کو یہاں پہ اچھا لگ ہے آپ اپنے حساب سے رکھئے تو یہ ہمارا یہاں پہ basic complete ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں اپلوڈ کروں گا اگر دوستو اس پرکار کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ویل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ میں جب next advance ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل جائے تھنکس فور ویڈیو